ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو یشا کی رسوئی آج میں آپ کے شرح شیئر کروں گی شریر کی کمجوری آنکھوں کی روشنی بڑھانے اور بچوں میں پڑھائی کے لیے کانسنٹریٹ کرنے کے لیے بہت ہی ہلڈی ریسیپی بادام کے حلوے کی اگر ریسیپی پسند آئے تو ریسیپی کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو چلیے بنانے شٹارٹ کرتے ہیں بادام کا حلوہ بنانے کے لیے میں نے پاو بھر بادام کو رات بھر کے لیے پانی میں بھگو کر رکھ دیا تھا اور صبح اس کے چھلکے ہٹا کر میں نے لے لیا ہے اب اسے ہم گرائنڈر جار میں ڈال کر ایک دم فائن پیس لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر پیسنا ہے دھیان رکھے کہ ہمیں اس کا تھک پیسٹ بنانا ہے بہت زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا ہے تر ایسے تھوڑی تھوڑی بادام کو لے کر ہم ایک دم فائن پیسٹ بنا لیں گے اس کا پیسے ہوئے بادام کے پیسٹ کو ہم کڑائی کے اندر لے لیں گے دھیان رکھے کہ یہاں پر کوئی ہیوی باٹم یا نون اسٹک کڑائی کا ہی یوز کریں تاکہ جو بادام ہے وہ کڑائی میں چپکے نہیں اگر بادام کے پیسٹ کے لیے یہاں پر میں تین سو ایمل پانی کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دوں گی لو فلیم پر اب اس پیسٹ کے اندر ہم دو بڑے چمچ گھی ڈالیں گے یہاں پر ٹوٹل میں نے ایک بول گھی لیا ہے پر ہم ایک ساتھ اس کے اندر پورا گھی نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور اسے لو فلیم پر سنہرہ ہونے تک بھون لیں گے لگاتا چلاتے ہوئے ہم بادام کے پیسٹ کو سیکیں گے گیس کو آن کر لیں گے اور اس کے اندر ہم ٹو ٹیبل سپون گھیڈ ایڈ کریں گے میں آپ دیکھیں گے کہ بادام کا پیسٹ کڑائی کے تلے میں لگ رہا ہے پر جیسے جیسے ہم اسے سیکھتے جائیں گے یہ کڑائی کو چھوڑنے لگے گا اور یہ اس سے گھی بھی سیپریٹ ہونے لگے گا بس آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ لو فلیم پر اسے لگاتا چلاتے ہوئے ہمیں پکانا ہے اب ہم اس کے اندر دو بڑے چمچ گھی اور ایڈ کریں گے اور اسے لگاتا چلاتے رہیں گے جب تک کہ اس کا سنہرہ کلر نہ آ جائے روے کو بڑھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے 20 منٹ اسے سیکھتے ہوئے ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا دانا ایک دم کھلا کھلا ہو گیا ہے اور اس کا کلر بھی چینج ہونے لگا ہے پھر سے ہم اسے 5 سے 7 منٹ کے لیے اچھے سے سیکھ لیں گے جب تک کہ اس کا گولڈن کلر نہ آ جائے دیکھ سکتے ہیں بادام کا کلر بھی چینج ہونے لگا ہے اور یہ تلے کو بھی چھوڑنے لگی ہے اس اسٹیج پہ ہم اس کے اندر دو بڑے چمچ آٹا ڈالیں گے اور اسے بھی لو فلیم پر 5 سے 7 منٹ کے لیے اچھے سے سیکھ لیں گے ٹے اور بادام کو ہم لگ بک 8 سے 9 منٹ کے لیے لو فلیم پر اچھے سے سیکھ لیں گے تاکہ آٹے کا جو کچھاپن ہے وہ بھی نکل جائے اس طرح سے لو فلیم پر اسے لگاتا چلاتے ہوئے ہمیں سیکھنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں آٹا اور جو بادام کا پیشٹ ہے اس کا سنہرہ کلر آ چکا ہے اس اسٹیج پر ہم بوائل کیا اور پانی ڈالیں گے پہلے ہم آدھا پانی ہی ڈالیں گے اور اسے لگاتا چلاتے رہیں گے جب تک کہ پانی اس حلوے کے اندر اچھے سے ابزورب نہ ہو جائے اور اس سے گھی سیپریٹ نہ ہو جائے ہم اس کے اندر باقی کا بچا ہوا پانی بھی ڈال دیں گے اور اسے لگاتا چلاتے رہیں گے جب تک کہ اس سے گھی ایک دم اچھے سے سیپریٹ نہ ہو جائے اور جو پانی ہے وہ حلوے کے اندر اچھے سے ابزورب نہ ہو جائے پانس سے ساٹ منٹ ہائی فلیم پر اسے اچھے سے پکانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں گھی اسے اچھے سے سیپریٹ ہو چکا ہے اب اس اسٹیج پر ہم اس کے اندر سو گرام چینی ایڈ کریں گے اور اسے لگاتا چلاتے رہیں گے جب تک کہ چینی اچھے سے میلٹ نہ ہو جائے اور وہ حلوے کے اندر اچھے سے ابزورب نہ ہو جائے چینی ڈالنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہلوہ جو ہے ہمارا تھوڑا سا لکوڈی فارم میں آ جاتا ہے پر جیسے جیسے یہ پکے گا اور اس کے اندر چینی ایبزورب ہونے لگے گی یہ واپس سے تھک ہو جائے گا اور اس سے گھی اچھے سے سیپریٹ ہو جائے گا فرنس آج کی یہ میری ریسیپی آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں تھانکیو فور وچنگ یہ شاکی رسوئی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جلد ہی تب تک کے لیے بائی بائی ٹیک کیو